بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈ سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کو گزشتہ روز انہیں 75 ڈسکا میں ہونے والے زمنی انتقابات کے حوالے سے اہم معلومات فرام کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری دلچسپ معلوماتی اور تازہ ترین ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ناظرین گزشتہ روز انہیں 75 ڈسکا زلہ سیال کورٹ میں زمنی انتخاب ہوا انتخابات کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس اور رینجرز کے پانچ ہزار سے زائد اہلکار سیکورٹی کے لیے تائنات کیا گئے تھے جبکہ پاک فوج کے جوان بھی کوئک ریسپانس ٹیموں کے طور پر ہلکہ میں تائنات کیا گئے تھے ہلکہ میں پورا دن پر امن انداز میں پولنگ ہوئی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا صبحی الیکشن کمیشنر غلام اسرار خان نے خود ہلکہ کا دورہ کیا اور سیکورٹی اور دگر انتظامی معاملات کا جائزہ لیا جبکہ چیف الیکشن کمیشنر ڈکٹر سکندر سلطان راجہ بھی بزاعت خود لاہور میں وجود رہے اور انہیں پچھتر ڈسکا میں ہونے والے زمنی انتخاب کو مونیٹر کیا ڈسٹرک ریٹرننگ افیسر کی جانب سے آج فارم فورٹی سیون پر جاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نونلی کی امیدوار سیدہ نشین افتقار ایک لاکھ دس ہزار پچھتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملی ترانوے ہزار چار سو تیتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ تحریک لبیق پاکستان کے امیدوار محمد خلیل صندو آٹھ ہزار دو سو اٹھ سٹھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے حلقہ میں سترہ سو دو ووٹ مسترد ہوئے جبکہ حلقہ میں پولنگ کی شراط تین تالیس اشاریہ تیتیس فیصد رہی واضح رہے کہ این اے پچھتر ڈسکا میں انیس فروری دوزار اکیس کو ہونے والے زمنی انتخابات میں جس بیس پولنگ ہونے والے زمنی انتخابات میں جس میں بیس کے قریب پولنگ پریزائڈنگ افسران پوری رات لاپتہ رہنے کے بعد صبح چھ بجے کٹھے ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ گئے تھے اور ڈی آروں کے پوچھنے پر لاپتہ ریٹرننگ افسران نے بتایا تھا کہ دھند بہت زیادہ تھی اور اس لیے وہ بروقت نہ پہنچ سکے ان بیس پولنگ سٹیشن پر فارم فورٹی فائف میں ٹیمپرنگ کرنے کے الزام میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نون لیگ کی امیدوار سیدہ مشین افتغار کی درخواست پر پورے ہلکہ میں دوبارہ زمنی انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا تاہم پی ٹی آئی امیدوار علی عصد ملی نے الیکشن کمیشن کے اس حکم کو سپریم پورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا تاہم جیسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جیسٹس سید سجاد علی شاہ اور جیسٹس منیب اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے کئی سماتوں کے بعد دو اپریل دوہزار اکیس کو الیکشن کمیشن کے پورے ہلکہ میں انتخابات کروانے کے حکم کو برقرار رکھا تھا اور دس اپریل کو ہی پولنگ کروانے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد میڈیا سے گفتوب کرتے ہوئے وزیراعظم کے سابق معاونے خصوصی برائید یوت افیرز محمد اسمان ڈھار نے کہا تھا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے لیکن ہم نے پھر بھی نون لیگ کی منجی ٹھوک دینی ہے جبکہ پی ٹی آئی امیدوار علی اصد ملی کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم دوبارہ انتخابات میں ڈبل لیڈ کے ساتھ ہلکہ میں جیتیں گے میرے خیال میں سیدہ نوشین افتخار اور نون لیگ نے سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والی وزیراعظم پنجاب کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردو ساشک عوان کی زنین انتخابات میں منجی ٹھوک دی ہے جبکہ سیالکورٹ سے ہی تعلق رکھنے والے محمد عثمان ڈار پی ٹی آئی امیدوار علی اصد ملی اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی اور پنجاب کی حکومتوں کا منجا ٹھوک دیا ہے علی اصد ملی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون سی ڈبل ایٹ سے جیتیں گے حالانکہ انیس فروری کی رات تین سو چالیس پولنگ سٹیشنز کے نتاج آنے تک وہ چار ہزار سے زائد ووٹوں سے ہار رہے تھے اور اچانک صبح جب بیس لاپتہ پریزائیڈنگ اکٹھے ڈسٹرک ریٹرننگ افیسر کے دفتر پہنچے تو وہ آٹھ ہزار سے زائد ووٹوں سے جیت رہے تھے لطیفہ یہ بھی ہے کہ جن بیس پولنگ سٹیشنز پر علی اصد ملی انیس فروری کو بھاری اکسریہ سے جیت رہے تھے وہ گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں ان تمام بیس پولنگ سٹیشنز سے بھاری اکسریہ سے ہار گئے میرے خیال میں ہلکہ میں نون لیگ کی امیدوار سیدہ نشین افتخار کی سولہ ہزار سے زائد ووٹوں سے کامیابی کے بعد وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار وزیر علیہ پنجاب کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریعات ڈرکٹر فردو ساشی قوان اور وزیر عظم عمران خان کے سابق معاملے خصوصی برائے یوت حفیرز محمد عثمان ڈر کے احدوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور وزیر عظم عمران خان ان تینوں احدے داروں کو ان کے احدوں سے ہٹا دیں گے توقع ہے کہ عثمان بزدار اور فردو ساشی قوان کو ڈسکا اور گزران والا کے زمین انتخابات میں پٹے ہی امیدواروں کی شکست کے بعد انہیں موجودہ احدوں سے ہٹا دیا جائے گا جبکہ یہ بھی توقع ہے کہ دونوں زمین انتخابات میں شکست کے بعد عثمان ڈر کو بھی دوبارہ وزیر عظم کا معاونہ اخصوصی تائنات نہیں کیا جائے گا جبکہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہ انیس فریوری کو ہونے والے زمین انتخابات میں حلقہ میں گڑ بڑ کرنے ہو کہ ذمہ داروں کی نہ صرف نشاندہ ہی کریں گے بلکہ انہیں قڑی سزا بھی دیں گے جبکہ ہلکہ میں نون لیگی امیدوار کی کامیابی پر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا اپنے ٹویٹر بیان میں کہنا تھا کہ شہباش دسکا شہباش دسکا کے غیور اور بہادر عوام شہباش نشین تم نے آج ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کی جنگ جی تھی ساری دنیا پر واضح کر دیا کہ کس طرح انیس فریوری کو کٹ پدلی وزیراعظم کی نگرانی میں ووٹ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی نشین بہت بہت مبارک ہو آپ نے بہادری جورت اور استقامت سے دسکا کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کیا اور ووٹ چوروں کو اللہ کے کرم سے چاروں شاہ نے چت کیا آپ نے مرہوم آپ کے مرہوم والد کو آپ پر فخر ہوگا ہم سب کو بھی آپ پر فخر ہے جبکہ وفاقی وزیر برائی سائنس اینٹ ٹکنالوجی فہد چوہدری نے آج اپنے ٹویٹر پر جہری بیان میں کہا کہ نواز شریف کا کوئی نظریہ نہیں ہے نہ ہی نون لیگ کوئی نظریاتی جماعت ہے ایک طویل عرصہ اقتدار میں رہنے کی وجہ سے مفاداتی ٹولہ بن جاتا ہے ان ہواریوں کو نظریاتی نہیں کہا جا سکتا ہے دسکا میں نون لیگ نہیں جیتی پی ٹی آئی ہاری ہے اس کی وجوہات ہیں جن کی طرف میں پارٹی کے اندر توجہ دلاتا ہی رہا ہوں جبکہ وزیر علیہ پنجاب کی معاونے خصوصی پر آئے اطلاع تو نشریات ڈاکٹر فریٹوس اشکوان نے کہا ہے کہ نون لیگ کی وفاداریوں کے بندن میں بندے ریٹرننگ آفیسر آرو ڈسکا منشیات فروشوں قبضہ مافیا کی بھرپور معاونت کرتے ہوئے نون لیگ کو الیکشن جتوانے میں بلاخر کامیاب ہوئے اسجد ملی اور تحریک انصاف کے ورکرز کو نون لیگی گارڈ فادرز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اطوار کے روز ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں فردوس اشکوان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ جرائم پیشہ گروپس کے علاوہ آرو ڈسکا کے ساتھ بھی تھا حکومتی پریشر سے پاک انتخابات کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تمام تر انتظامی اختیارات کے باوجود پنجاب حکومت نے الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہ کر کے اداروں کو ازاد اور خودمختار بنانے کی علام سال قائم کی ہے جبکہ علی اصد ملی نے آج اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہایا کہ میں انیس فروری کو جیت گیا تھا خصوصی مبارک باد الیکشن کمیشن کو جنہوں نے مجھ سے جیتا ہوا زمنی الیکشن چھنا الیکشن کمیشن نے الیکشن کو مینج کیا مافیا کے خلاف جنگ لڑنے والے کارکونوں کا شکریہ ہم واپس آئیں گے آپ کو گھبرانا نہیں ہے نشین افتخار کو کامیابی پر مبارک باد دیتا ہوں ناظرین امید ہے آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام دیکھنے کا شکریہ